السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ باقی آپ سب بھی کو ڈھیڑ ساری کامیابی اتا فرمائے جو سٹوڈنٹس ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں پریشان ہے اللہ تعالی آپ سب کے لیے انشاءاللہ بہتری والا معاملہ فرمائے گا سب کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیابی اتا فرمائے گا تو آپ لوگ یہ عامل لازمی کہا کریں بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں ان کو سمجھنی لگ رہی ہے ہمارے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے اور اس کے بعد ہمارا ریزلٹ کب آنے والا ہے تو آپ سب پریشان ہونا چھوڑیں آج کی اس وڈیو میں آپ سبی کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے جن سٹوڈنٹس کے بی اے بی ایسی ایس ایس ایٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس کا ریزلٹ آنے والا ہے ان کے لیے گوڈ نیوز آئی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ریسنٹ لی یہ نیوز آئی ہے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتوں تو آگے مرنے سے پہلے وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے باقی مزید ہماری ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ یہ مارا دوسرا چینل ہے حافظ محمد عثمان اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اس میں بھی آپ لوگوں کو اچھی انفرمیشن جو اپ ڈیٹس ہیں آپ لوگوں کے ایڈوکیشنل کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ ملتی رہیں گی تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتاتے چلیں سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ آپ لوگوں کے ریزلٹ کی آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے بی اے بی ای سی کا پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یہ فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ نومبر کے لاسٹ ویک میں انشاءاللہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اب باقی جو رہی آپ لوگوں کے ایڈمیشن کی بات اس کے اوپر جو ہے بہت سیادہ سٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ ہمارے ایڈمیشن کب لیں گے ہم کب ریزلٹ آئے گا تو گوڈ نیوز یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے یہ ڈیسائیڈ لیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو نیکسٹ کلاسز کے ایڈمیشن ہیں یعنی جو انٹرمیڈیٹ کلیئر کر کے آگے بی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پارٹ ون میں اور جو پارٹ ون والے سٹوڈنٹ ہیں وہ پارٹ ٹو میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ آپ لوگوں کو ہوب سیٹیفیکیٹ کے اوپر آگے کلاسز میں ایڈمیشن دے دیا جائے گا اب جو ہیں آپ لوگوں کے ایڈمیشن اوپن ہونے والے ہیں جو سٹوڈنٹس ایڈمیشن کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل جائے کہ نیکسٹ جو منت ہے یعنی اکتوبر کا منت اکتوبر کے منت میں آپ لوگوں کے لیے دو ہزار تیس اینول ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن اوپن انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ جن سٹوڈنٹس کا ابھی ریزلٹ نہیں آیا ان کے لیے جو اچھا کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہوب سیٹیفیکیٹ کے اوپر آپ لوگ اگلی کلاسز میں ایڈمیشن لے سکیں گے اس میں طریقے کار یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لے لیں گے بعد میں جب آپ لوگوں کا ریزلٹ آئے گا اللہ نہ کرے اگر آپ کی اس میں کوئی سپلی آ جاتی ہے یا فیل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آگے جو ایڈمیشن آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو میں کینسل کروانا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ لوگوں کا کینسل ہو جائے گا اور اس کی جو فیسز ہوں گی وہ پنجاب یونیورسٹی آپ لوگوں کو واپس ادا کر دے گی تو یہ ایک بہت اچھا ڈسین لیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے لہٰذا جو بچے ایڈمیشن کے حوالے سے پریشان ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ منت میں آپ لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے اور جو سٹوڈنٹ ڈیزلٹ کے حوالے سے پریشان ہیں وہ بھی انشاءاللہ نومبر کے لاسٹ ویک تک ڈیکلیئر کر دیا جائے گا تو سٹوڈنٹ امید ہے آپ لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہتر ہی کرے گا آپ لوگ دعا کیا کریں تو سٹوڈنٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمارا دوسرا چینل حافظ محمد عثمان اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہے اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں وہاں پر بھی انشاءاللہ ڈیلی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے رہا کریں گے تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ